وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرَ اور کہے گا شیطان قیامت کے دن جبکہ سب کا فیصلہ ہو چکے گا یعنی جنتی جنت میں پہنچ گے جہنمی جہنم میں چلے گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارٹی میٹ ڈسین ہو گیا اس کے بعد شیطان بھی اپنے ماننے والوں سے خطاب کرے گا دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا دنیا میں وہ تو تھا سچا وعدہ کیا وعدہ تھا کہ جو میرے نبیوں کی پیروی کرے گا میں اسے ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کروں گا اور جو انبیاء کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ آلٹی میٹلی جہنم کی آگ ہونے والی ہے اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألوک جنت الفردوس معن نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین تو شیطان کہے گا دیکھو اب تو حق واضح ہو چکے بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا جو جنتیوں کے حق میں وعدہ کیا تھا اہل ایمان کے حق میں وہ بھی درست ثابت ہو گیا اور جو جہنمیوں کے لیے اہل کفر کے لیے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں یعنی میں نے کیا وعدہ کیا تھا دنیا میں لمبی امیدیں دلائی ہوئی تھی ایک تو ڈریکٹلی وہ لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں ایک وہ جو اہل ایمان میں سے ہو یا اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو بھی شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی کافی زندگی پڑی ہے اللہ کے راستے پہ آ جاؤں گا ایک نہ ایک دن اور یوں انسان دنیا سے اچانک اچھک لیا جاتا ہے اور اس کی زندگی میں وہ لمحہ نہیں آتا کہ جب وہ واقعتا اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر زندگی کو بسر کرے تو یہ شیطان جو ہے وہ جھوٹے وعدے اس کو دلاتا ہے ایک اور وعدہ جو شیطان دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے گا at the end of the day اس نے سب کو چھوڑ دینا ہے دیکھو کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں نہیں پھینک سکتی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی خلاف ہے یہ بھی شیطان نے جھوٹے وعدے دلائے میں یہ جھوٹے اور فراد پر مبنی وعدے اس لیے ہیں کہ اس طرح کی کوئی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی کتابوں میں یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک نہیں پہنچائے گی قرآن کا مقدمہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے اور جو لوگ پہلی دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں ترجمہ کے ساتھ اپنی نیٹیو لینگویج کے اندر وہ کہتے ہیں یہ تو کتاب بعد ہی کچھ اور کر رہی ہے اس کا کانفیڈنس لیولی بہت ہائی ہے اور بالکل سٹریٹ فارورڈ کتاب ہے کوئی لگلیپٹی بات نہیں ڈریکٹ لی ہے کہ مانو گے بچ جاؤ گے نہیں مانو گے تو مارے جاؤ گے لیکن شیطان پھر جو غلط امیدے لوگوں کو دلاتا ہے اور یہ امید کبھی وہ شخص نہیں اس کے پیچھے چلے گا اس جالی اور جھوٹی امید کے پیچھے جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے اللہ یہ کہ کوئی آنکھیں بند کر لے ورنہ قرآن کا مقدمہ بالکل ون سائیڈڈ ہے قرآن پڑھنے والا کبھی بھی اس ریزنٹ پر نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالی نے سب کو چھوڑی دینا ہے قرآن میں جو اللہ تعالی کا مزاج بیان ہوا ہے وہ تو سختی والا ہے سیدھی سی بات ہے وہاں تو آپ کہیں بھی باطل کو داخل نہیں کر سکتے بالکل ٹو پلس ٹو از ایکل ٹو فور والی بات ہوئی ہے کہ مانو گے تو جنت ملے گی نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے یہ تھوڑی بہت جو گنجائشیں نکلتی ہیں وہ بھی احادیث میں نکلتی ہیں وہ بھی کسی درجے میں جو پبلک کے اندر دین چل رہا ہے وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر موجود ہے تو یہ شیطان جو لمبی لمبی امیدیں دلاتا تھا تو شیطان کہے گا کہ میں نے بھی دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا تو آج میں وہ truth reveal کر رہا ہوں کہ لو جی مید مکر گیا جائے اپنے وعدے دوں وہ تمام جھوٹی امیدیں جو میں نے تمہیں دلائی بھی تھی آج میں اس کے خلاف چلتا ہوں انہی امیدوں میں سے ایک امید یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے اب یہ باتیں کیا صحابہ اکرام کو علالبیت کو نہیں بتا تھی لیکن ان کی زندگیاں تو خوف خدا سے عبارت ہیں خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سختی کے ساتھ اپنی امت کو سمجھایا ہے وہ تو بالکل ون سائیڈ مقدمہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اپنے مال کی زکاة ادا کرنا اللہ کا حق جو ہے وہ دینا مالِ غنیمت میں خرد برد نہ کرنا بیت المال کے اندر بیمانی نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی شخص کی گردن پہ اوٹ سوار ہو اور وہ چیک رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے جو کچھ بتانا تھا تمہیں دنیا میں بتا دیا ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکاة ادا نہیں کی اور وہ چیخ کے کہہ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے دنیا میں جو تمہیں بتانا تھا بتا دیا پھر نبیل اسلام نے مختلف چیزیں گنوائی کسی کی گردن پہ بکری سوار ہو آپ حیران ہوں گے جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو ہم نے یہ بیج لگایا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے اور جس حدیث سے یہ جملہ نکالا ہے اس حدیث میں تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے اور رسول اللہ کیا کہیں گے میں نے دنیا میں جو بتانا تھا وہ بتا دیا بلکل اُلٹ چل رہے ہیں ماملا پھر بخاری مسلم میں وہ مشہور زمانہ حدیث جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شعران میں فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دھر سناو تو نبی رسول اللہ نے ایک ایک رشتہ دار کو بولایا اے نبی کے چچا باس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں ہوں گا اے نبی کی پھوپی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گی تو وہاں میں تیرے کچھ کام نہیں ہوں گا اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے یعنی دنیا میں میں اس کا مالک ہوں لیکن اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا حالانکہ سیدہ فاطمہ دیفنیٹلی جنتی عورتوں کی سردار ہیں بسیکلی ان کو سینٹڈ کر کے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اگر کوئی فرادیا آپ کو یہ کہے کہ میرے سلسلے میں بیعت ہو جاؤ میں تمہیں جنت میں اپنے سال لے کے جاؤں گا تو آپ نے سمجھ لانا ہے کہ ایک کہانی ہے ملکل اس لئے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا پھر صحیح مسلم حدیث ہے جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا ہاں اگر جس کے عمال درست ہیں پھر اسے فائدہ ہو سکتا ہے نسبت کا پھر حسن حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہے نبی علیہ السلام کی بیٹی ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے لیکن یہ صرف نسبت کی وجہ سے نہیں ہے عمال بھی ایسے دوسری طرف حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا نسبت کوئی کام نہیں آئی کیونکہ اس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا تو شیطان قیامت کے دن اعلان کر دے گا جو میں نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا نا میں تو آج اعلان برات کر رہوں تم سے یعنی دیکھیں اینڈ ٹائم پہ آگے وہ دھوگا دے جائے گا ہمیں تو ایسے دنیا میں ہی پتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ اس نے اس دنیا میں آخرت کی فلم چلا دی ہے یعنی یہ ہونے کے بعد اگر پتا چل رہا ہو تو انسان کہے گا کاش مجھے دنیا میں پتا چل جاتا نا تو میں اپنا راستہ دروس کر لیتا تو سرکار دنیا میں پتا چل چکے ہیں پیپر آؤٹ ہو چکا ہے اس کے جوابات بھی بتا دیئے گئے ہیں صرف پیپر نہیں آؤٹ ہوا جواب بھی بتا دیئے گئے ہیں اب کوئی شخص خود ہی بدبخت ہے کہ وہ پیغمبروں کا راستہ چھوڑ دے ابھی تو جناب ذرا اگلے الفاظ سنے وَمَا كَانَ لِيَعْلَيْكُمْ مِن سُلْطَان اور مجھ میں تو ایسی کوئی قدرت نہیں تھی تمہارے معاملے میں کہ میں تم پر کوئی زور زبردستی کر سکتا إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ سوائے اس کے کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا لیں جی یہ مقدمہ بھی بلکل کلیر ہے کہ جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم سے شیطان نے یہ کام کروایا اور اس کی پلی لیتے ہیں کیا خود ہوتا ہے شیطان نے اس حوالے سے تو کروایا ہوتا ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے اس حوالے سے شیطان نے نہیں کروایا ہوتا کہ وہ زبردستی کرواتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا وہ صرف دعوت دیتا ہے وہ تو یوسف الاسلام نے بھی کہا تھا کہ شیطان نے میرے بھائیوں اور میرے درمیان جدائی کر دی لیکن یوسف الاسلام کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے بھائی بے قضور ہیں نہ انہوں نے معافی مانگی ہے دعوت دی شیطان دھائرہ شیطان نے تو دعوت دینی ہے تو یہاں پر واضح ہے کہ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تمہیں صرف بلاتا تھا برائی کی طرف اور دنیا میں اچھائی کی طرف بلانے والے لوگ اور وہ سگنلز زیادہ آتے ہیں آپ کی زندگی میں ایز کمپیر ٹو برائی کے اگر آپ لس ڈاؤن کریں اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک ماں باپ رشتہ دار ٹیچرز دوست احباب زیادہ تر لوگ آپ کو اچھائی کی طرف بلارے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی جو خود برائی پر چال رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کو اچھائی کا ہی درست دے رہے ہوتے ہیں تو سگنلز تو وہاں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں یہ تو انسان کے اپنی مرضی ہے نا کہ وہ اچھا سگنل لیتا ہے یا برا سگنل لیتا ہے تو شیطان صرف دعوت دیتا تھا دنیا میں زور کوئی نہیں تھا اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اکثر کہ اگر زمین و اسمان کے سارے شیاطین مل کے سب سے بڑے بے نمازی کو بھی نماز پڑھنے سے روکنا چاہیں اور دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف سے انانوسمنٹ ہو جو مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے نماز ادا کرے گا اسے ایک ہزار ڈالرز دیے جائیں گے دوسری صف والے کو پانٹ سو ڈالر تیسری صف والے کو تین سو ڈالر تو سارے شیاطین مل کے بھی ایک بے نمازی کی نماز نہیں چھوڑوا سکتے پھر وہ شیطان کا زور کہاں چلا گیا اس میں بھی شیطان دعوت دے رہا ہوگا لیکن جب انسان کو اپنا نفع نقد نظر آ رہے نا تو شیطان تے شاہی کوئی نہیں سرکار جدو نفع نقد نظر آ جائے تو اللہ کے جو کمیٹڈ بندے ہیں اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں انہیں آخرت بھی نقد نظر آ رہی ہوتی ہے اپنے سامنے اس لیے وہ اس طرح کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں برائی کے عمال سے بچ جاتے ہیں اور نیکیوں پہ ان کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ اگر گورنمنٹ یہ ناؤسمنٹ کرے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑی اسے پندرہ منٹ کے لیے ایک گرم تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا دنیا کے اندر ہی پھر بھی آپ دیکھیں کوئی شک سستی کا شکار نہیں ہوگا اگر واقعی ایسا ہو جائے آپ اپنے ملکوں میں دیکھ لیں یہاں کے بگڑے ہوئے لوگ جب یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں انہیں پتہ ہے یہاں پہ سگنل توڑنے کے اوپر اتنا بڑا جرمان ہے اور وہاں پندرہ بیس سال گزارنے کے بعد پاکستان میں جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں تو فوراں یہاں پہ قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں دنیا میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جب چیک ہوتا ہے نا آپ کے اوپر فیزیکل چیک پھر یہ انٹلیکچول جو چیک ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے جو مرضی آپ کو برائی کی طرف اُبھارے آپ وہ برائی نہیں کریں گے تو شیطان بھی قیامت کے دن کہے گا مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور اس کے سامنے شیطان فیزیکلی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو اور کہ میں نے تمہیں اندر نہیں جانے دینا یا وہ بازو سے پکڑ کے کہیں اور پھینک دیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اسے زوری کوئی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ازان کی آواز سن کر آٹومیٹیکلی آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے وہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے اسی کے بدلے آپ کو جنت ملنے والی ہے اتنا آسان کام ہوتا تو پھر ٹیسٹ تو ختم ہو جاتا پھر جنت اور دوزخ والا معاملہ تو ختم ہو جاتا بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناغوار چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا نمازوں کی مشکت غسل کی مشکت روزوں کی مشکت حلال اور حرام میں تمیز کرنے کی مشکت یہ ساری ناغوار ہے طبیعت کے اوپر چیزیں اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشگوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے یعنی تمام شہوات گناہ کے کام جن میں دنیا میں اللہ نے لذت رکھی ہوئی ہے وہ ہمارے ٹیسٹ کے طور پر وہ جہنم یعنی دوزخ میں لے جانے والی اور اس کی ایکسپلینیشن اس حدیث سے ہوتی ہے مشہور زمانہ جامعہ ترمزی ابودعود نسائی ابن ماجہ میں حدیث ہے حضرت جبریل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جنت کو پیدا کیا کہ جا کے جنت کو دیکھ کیا ہو جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن مند دھنی لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لئے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا سارے کے سارے اس جنت کے لئے کوشش کریں گے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپ دیا اور حضرت جبریل اسلام سے کہا کہ اب ذرا جنت کو دیکھو جا کے انہوں نے جب دیکھا نا کہ جنت تک پہنچنے کے لئے یہ یہ ہرڈل ضبور کرنی پڑے گی مشکتیں اٹھانی پڑے گی حلال اور حرام میں تمیز کرنی پڑے گی واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنا انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا جتنا مشکل ٹیسٹ رکھتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا واپس آئے پوچھا ان کا یا اللہ کون بدبخت ہوگا جو اس جہنم کیلئے کوشش کرے گا مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی شخص ایسا عمل کرے کہ جہنم تک پہنچیں پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو یعنی دوزک کو شہوات سے خوشگوار چیزوں سے ڈھام دیا ان کی لذتوں سے لیکن ہے حرام کام پھر اللہ تعالیٰ نے اب جا کے جہنم کو دیکھ جب دیکھا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بچ سکے گا کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گا اس جہنم کے اندر تو یہ بڑا سینسٹری مسئلہ ہے شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میرا کوئی زور نہیں سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی فست جب تم لی پس تم نے میری دعوت قبول کر لی یعنی دعوت موزن بھی دے رہا تھا ازام کے ذریعے مسجد میں اور دل سے بھی سگنل آ رہے تھے انسان کے اپنی انسٹنگٹ کے اندر موجود ہے جھوڑ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے یہ ہر انسان کو پتا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے تو ہماری انسٹنگٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں انبیاء اکرام کی جو وحی ہے یہ تو نورن علا نور ہے آل لیڈی ہماری انسٹنگٹ کے اندر نور موجود ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا انبیاء کی دعوت کے بغیر بھی موجود ہے لیکن یہ انبیاء کی دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حجت امام کیے کہ کوئی شخص قیامت کے دن سورہ النساء میں آتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ قائم کر سکے رسولوں کے آنے کے بعد کوئی بلکل ہی گیا گزرا آدمی تھا ہڑ درمی پہ اڑاوہ تھا اس کے لیے بھی حجت تمام ہو جائے کہ مجھے بتا دیا گیا تھا دنیا میں تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے وہ میری دعوت قبول کر لی فلا تلومونی تو آج کے دن مجھے ملامت مت کرو مجھے بورا نہ کہو شیطان کہہ رہا ہے میرے خلاف بھی کلیپ نہیں ریکارڈ کرانا کلیپ ریکارڈ کروانا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرو وہ پنجابی میں محورتاں بولا جاتا ہے نا منو نہ پیٹ اپنی جان نہ پیٹ آج مجھے ملامت نہ کرو اپنی جان کو ملامت کرو میں آج کے دن تمہاری کوئی فریاد نہیں سن سکتا کوئی مشکل کشائی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِقِي اور نہ تم کوئی میری بدد کر سکتے ہو دیکھ لیں بلکل اس نے سب کو چھوڑ دیا اگر کوئی امید بھی تھی کسی شیطان کے اوپر تو وہ بھی ختم ہو گئی یہ شیطان وہ بڑا شیطان بھی ہوگا اور اس کے جتنے چیلے ہیں وہ بھی شیعاتین ان بزرگوں کے بارے میں بھی آیا ہے سورة العراف کے اندر کہ جب کبھی بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ اپنے بزرگوں کے اوپر لانت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ڈبل عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لئے ڈبل عذاب ہے اور جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو ان کے پھر بزرگ کہیں گے ہاں وئی کوئی فائدہ تو نہیں ہوا دیکھو تمہارے لئے بھی ڈبل عذاب ہے سورة العذاب میں بھی آیا اینڈ پہ جا کے کیونکہ ہر آنے والا اپنے بعد آنے والے کے لئے تو بزرگی ہے نا اس کے لئے وہ غلط لیگسی چھوڑ کے جا رہا ہے نا بے شک میں کفر کرتا ہوں اس معاملے میں انکار کرتا ہوں جو تم میرے ساتھ شریک ٹھرائے کرتے تھے من قبل آٹھ سے پہلے یعنی میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں تم نے اپنا بیڑا گرک خود کیا اگر تم نے مجھے شریک ٹھلایا اللہ کے مقابلے پہ اپنی نفسانی خواہشات کو شریک ٹھرایا تو میں اس سے بھی انکاری ہوں میرا کوئی لینا دینا نہیں میں نے تو صرف دعوت دی تھی برائی پہ تم خود چلے اگر تم نے اللہ کے مقابلے پہ مجھے کھڑا کیا تو مجرم تم ہو میں اعلان برات کرتا ہوں بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دیکھ لیں جی جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے شیطان کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے شیطان کے جنٹوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے جن بزروں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو خود جنہ میں پہنچ گئے ادھر جا کے تو اللہ ہی کی بادشاہت ہے دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے لیکن دنیا میں اللہ طرح نے کھلی چھٹی دی بھی ہے آخرت میں اللہ طرح نے چھٹی نہیں رکھی پھر وہ تو ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے یومت تغابن ہے یہ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس یا آلموسٹ میں نے آدھا گھنٹہ اس کے اوپر گفتگو کی ہے صرف اس لیے کہ یہ قرآن حکیم میں اہم ترین مقام ہے شیطان کے حوالے سے جو مارکیٹ کے اندر عقائد اور نظریات پھیلے ہوئے ہیں ایک آیت ان تمام عقائد اور نظریات کو غلط ثابت کر دیتی ہے اکثر لوگ اپنے گناہوں کا اپنے جرائم کا وبال شیطان کے اوپر ڈالتے ہیں یا اللہ طلعہ نے آلٹی میٹلی شیطان نے جو ٹروت ریویل کرنا ہے قیامت کے دن وہ دنیا میں بتا دیا ہے اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی برائی کو شیطان کے اوپر ڈالتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس اعتبار سے تو ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ برائی کی طرف بلانے والا ہے وہ تو شیطان بھی ہے ہمارا نفس بھی ہے لیکن وہ اللہ طلعہ نے بیلنس کی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان جن اٹیچ کیا ہوا ہے فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان یعنی جن وہ برائی کی طرف بلاتا ہے تو اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے دعوت دونوں طرف سے آ رہی ہے آپ کو یہ اچھائی کا کام کریں اندر سے آپ کو تھبکی ملتی ہے کہ بڑا اچھا کام کیا اگرچہ آپ کو اس کے لئے مشکت بھی اٹھانی پڑے لیکن دل سکون پکڑتا ہے کہ یار نہیں یہی کرنا چاہیے تھا خیر ہے اللہ تعالیٰ عجر دینے والا ہے یہ فرشتہ کے ذریعے تھبکی ملتی ہے اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو دل جو ملامت کرتا ہے کہ غلط کام کیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو فرشتہ اللہ نے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے